جی دوستو تحریر لکھنے کے حوالے سے میں نے مقتصر جامع انداز میں اصول متعارف کروائے ہیں تاکہ آپ ان اصولوں کو سمجھ کر جب لکھیں گے تو یہ سات سال کا جو سفر ہے یہ سات منٹ میں تائے ہو جائے تو اس ٹیٹوریل میں یہی بات سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے اور تحریر اور حروف کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اب میں آپ کو فسٹلی حروف کی تقسیم بتا رہا ہوں جو حروف دو سطور کے درمیان آتے ہیں جو نیچے والی سطر پر لکھیں گے ان کے نام بھی میں نے علید علیدہ در کے آپ کو بتا رہا ہوں پہلے جو حروف آئیں گے دو سطور کے درمیان انہیں مدور کبیر کہیں گے مدور کا معنی دائرے والے حرف یہ دو سطروں کے درمیان لکھیں گے اور جو نیچے والی سطر ہے اصل بنیاد تو وہی ہے اور جو اوپر والی سطر ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے لکھیں گے نمبر دو پر مدور صغیر چھوٹے حرف ان کو میں نے علیدہ علیدہ بنا کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ پڑے حرف جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں جو نیچے نیچے سطر کے دل کو اوپر آتے ہیں کیونکہ جو لوگ لکھتے ہیں جو نیچے سطر کے لکھنے والے لفظ ہوتے ہیں ان کو اوپر لکھ دیتے ہیں جو دو سطروں کے درمیان لکھنے ہوتے ہیں وہ نیچے والی سطر سے بلکل نیچے جو اس کی سیدھی لائن ہوتے ہیں اس سے جب اس کو بے ترتیب کر کے لکھتے ہیں تو تحریر میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ کاف یہ کاف لام اور یہ میم کاف کشش جو ہے یہ آپ کو سطر سے تھوڑا سا اوپر نکالنا پڑے گا اور میم بھی یہ وہ حرف ہے جو دو سطور کے درمیان آئیں گے یہ مدور صغیر نیچے والی جو سطر بنیاد ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم تحریر لکھتے ہیں یہ بالکل نیچے ہیں گے یہ دیکھیں دیرہ میں نے بنا کر آپ کو دکھایا سرکل اور یہ بڑا دیرہ یہ یعنی کہ چھوٹے سرکل والے جو حرف ہیں را جو ہے یہ بے سے مستعار ہے اور واو کا سیرہ گول ہے اور آگے ہاں یہ مدور صغیر چھوٹے جو حرف ہیں یہ نیچے سطر کے آئیں گے تھوڑا سا اوپر یعنی کہ دو سطروں کے درمیان ہم انہیں لکھیں گے اب یہ آپ کو پڑے حروف جو بالکل سطر کے اوپر آئیں گے میں یہ وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ تین ہیں با فا اور بڑیا یوں تو حروف با سے مشابہ سا بھی ہے تا بھی ہے تا بھی ہے ایک حرف حرف کو لکھ لینے سے سب وہ مشابہ حروف آپ کو آ جائیں گے تو جب حرف سے لفظ بناتے ہیں اور ستر پر لکھتے ہیں تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور جب ان کو میں مختصر اور اصول کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ یہ سفر آپ کا یہ سات منٹ کا ٹیٹوریل آپ کو زندگی بھر کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر دے گا میں اب لفظوں کا جو مجموعے ہیں حرف سے لفظ بنانے کا جو طریقہ ہے ان کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک دو حروف کا مجموعہ لفظ نمبر دو تین حروف کا مجموعہ لفظ اور چار حروف کا مجموعہ لفظ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مدور کبیر ان کے دیرے والے حرف ہیں جین سے الف سے لے کر یہ چھوٹی یا تک جب یہ لفظ بنیں گے تو یہ بھی دو سطور کے درمیان آئیں گے یہ ذہن میں رکھ کر آپ نے لکھنا ہے یہ دو حروف کا مجموعہ لفظ ہیں اور یہ تقریباً آسان ہوتے ہیں لکھنے میں اور دال راو یہ مدور صغیر اور اس سے جو حرف سے لفظ بنیں گے وہ نیچے والی سطر کے اوپر رہیں گے اور آپ نے اوپر والی سطر سے درمیان میں نے لکھا نیچے والی سطر کے اوپر آپ نے لکھنا ہے یہ پڑے حروف بے فا بڑی یا یہ جب بھی کسی حروف کے ساتھ لفظ بنیں گے تو یہ نیچے والی سطر کے برکل اوپر رہیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو مشکل آہ الفاظ ہیں وہ تین اور چار حروف کے مجموعہ ہیں جس طرح ہم سمجھ لکھتے ہیں سمجھے تجھے اچھے یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ دو سطروں کے درمیان اور سپیشل سطر کے اوپر بیلس میں لکھنے میں بہت تو مشکل ہوتی ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر لکھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ اسی ٹیٹوریل کے اختتام پر بھی اچھا لکھنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو مشکل بنانے کے لیے آتی ہے وہ وہ الفاظ جن کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ سطر سے کتنے نیچے آئیں گے اور سطر کے درمیان کتنے آئیں گے یہ جواب اور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا جو لوگ عرصہ دراز تک سیکھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی ان کے لیے یہ اچھا اور ترتیب سے لکھنے کا جو کلیہ ہے وہ پہلی دفعہ ہے انشاءاللہ وہ اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے یقینا یہ ان کے لیے بہت معلوماتی اور خوصلہ وضاعت ثابت ہوگا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہا تو اکول جب بناتے ہیں وہ بڑی بھدی سی بن جاتی ہے صحیح طریقے سے یہ نہیں بنا پاتے تو میں یہاں اس کی وضاحت کر رہا ہوں نینارے فیصد تحریر میں یہ لفظ لوگوں کو بنانا نہیں آتے جن کی طرف میں نے نشان دے کی ہے سو آپ غور سے دیکھیں گے اور اپنے کمنٹ سے نوازنا مت بولیے گا بلگار ندیم آپ سے اجازہ چاہتا ہے اللہ